موسیقی 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 بہت اچھا سرپ تھا علی لاروش کا پلوشہ کا ریٹرن کوٹ سے باہر اور ایک اور پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب بیک ہینڈ سے کلوز ٹو دا نیٹ سرپ کیا تھا اس طرح غزالہ کو کھلایا تھا اچھا ریٹرن دیا تھا انہوں نے اور یہ دیکھنا ہوگا جی ہاں اپنے ہی سائیڈ پہ یہ دیکھئے ریفری سے پوچھا انہوں نے کہ شاید ان کا ریکٹ نیٹ کو ٹچ ہوا ہے لیکن نہیں ہوا تھا اچھا پوائنٹ حاصل کی اور ایک اور پوائنٹ حاصل کر دے میں کامیاب پلوشہ اپنی ٹیم کے لیے پانچ سرین کا یہ مقابلہ ابھی بھی دو نمبرز کی برتری پر ہیں پلوشہ اور حسنین سب کرنے کے لیے تیار پلوشہ اچھا کھلایا تھا لیکن حسنین کا بھی اچھا ریپلائے تھا اور یہ بہت خوبصورت اس سے پہلی ہی ریٹرن پہ موقع مل گیا تھا حسنین کو پورے طریقے سے بنایا اور یہ دیکھئے بہت خوبصورت کوئی موقع نہیں تھا پلوشہ کے بعد اس کو ریٹرن کرنے کا وزالہ کی سرب اور نہیں کھیل پائے ریٹرن نہیں کر پائے اور ایک اور پوائنٹ لوس کر دیا ہے پلوشہ اور حسنین نے پانچ پانچ سے یہ مقابلہ برابر ہے مکس ٹیبلز کا یہ فائنل یہ دیکھنا ہوگا جی ہاں یہ اچھی ججمنٹ تھی کوڑ کے باہر گئی اور پوائنٹ حاصل کر دے میں کامیاب بہت زبردست یہ مقابلہ جاری ہے دونوں ٹیمز بھرپور تیاری کے ساتھ اور یہ دیکھئے باڈی پہ کھلایا تھا نہیں کھیل پائے اسے علی لاروش یہ آپ بری بلے میں دیکھے گا اچھا اوور دا ہیڈ ریٹرن کیا تھا حسنین نے علی لاروش کے پاس کو یہ دیکھئے بہت خوبصورت کوئی موقع نہیں تھا ان کو ریپلائی دینے کا نیکسٹ سیر کی بہت اچھا ریٹرن تھا اور اپنے ہی طرف شیٹل کو نیٹ پر دے مارا اور پوائنٹ لوس کر دیا ایک اور بہت کلوز ہے یہ مقابلہ اور بہت زبردست اس ایونڈ میں دونوں ٹیمز نے پرفارم کیا ہے ابھی تک یہ دیکھیں یہ مسکوارڈینیشن تھی لیکن اچھا ریٹرن کیا شاید اسی مسکوارڈینیشن میں غزالہ اور علی لاروش جو ہے وہ بھی تھوڑے سے کنفیوز ہوئے اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا حسنین نے اور پوائنٹ حاصل کر لیا ہے کلوز ٹو دہ نیٹ سرپ نہیں کیا اس دفعہ اس دفعہ بیک پہ سرپ کیا تھا اور آور دہ ہیڈ علی لاروش کا مسکوارڈیڈ شارڈ اور اپنی طرف شیٹل کو نیٹ پر دے مارا اور پوائنٹ لوس کیا لانگ کھلایا اور زباہائی کھلایا ہے حسنین نے اور یہ دیکھئے وہ مس ہو گئی تھی مسکوارڈینیشن علی لاروش اور غزالہ کے درمیان یہ دیکھئے بالکل کلولس تھے علی لاروش اس ریٹرن پر اور ایک اور پوائنٹ لوس کر دیا انہوں نے اور یہ امپائر کا اشارہ کے ان ہے اور ایک اور پوائنٹ حاصل کیا ہے علی لاروش اور غزالہ نے سرف کریں گے علی لاروش اس طرح انہوں نے بھی وہی سٹریٹیجی اپنائی ہے غزالہ فرنٹ کورٹ پہ کھڑی ہیں اور بیک سے انہوں نے سرف کیا ہے اور اچھی سٹریٹیجی اور ایک اور پوائنٹ حاصل کے دے میں کامیاں بہت مددار یہ مقابلہ چاروں پلیئرز بہت ہی زبردست فارم میں نظر آ رہے ہیں بہت خوبصورت غزالہ فرنٹ پہ غزالہ ہیں بیک سے سرف کیا انہوں نے اور یہ دیکھئے حسنین ایک دفعہ پھر نیٹ پر شٹل کو دیمار اور پوائنٹ لوس کیا جبکہ علی لاروش اور غزالہ صدی کی دونوں وابڈہ سے دوبارہ سے کھیل چروع ہو چکا ہے اور غزالہ نے اپنی ٹیم کے لئے ایک اور پوائنٹ حاصل کر لیا ہے برتری حاصل کر لی ہے علی نے اور غزالہ نے اور یہ دیکھنا ہو جی ہاں یہ مس ججمنٹ تھی یہ پوائنٹ حاصل کیا ہے حسنین اور پلوشہ نے پلوشہ سرپ کریں گے لانگ سرپ کیا تھوڑا سا اور اس زفعہ حسنین نہیں ریڈن کر بائے اور پوائنٹ لوس کر دیا ہے انہوں نے اگلی سرپ کے لیے دیار غزالہ اس دفعہ علی نئی ریٹرن صحیح کر بائے اور کوٹ سے باہر بھینک دی یہ دیکھئے پوائنٹ لوس کیا ہے انہوں نے دوہ دلچسپی مقابلہ تقریباً برابر کا مقابلہ ایک نمبر کی برتری ہے غزالہ کو اور ایک اور نمبر حاصل کر لیا ہے انہوں نے غزالہ نے اپنی ٹیم کے لیے اور اب برتری دو نمبرز کی ہو گئی ہے بارہ نمبرز پر ہیں حسنین اور پلوشا جب کیلی لاروش اور غزالہ جو ہیں وہ چودہ نمبر پر ہیں اگلی سرپ کرنے کے لیے دیار ہیں علی لاروش بہت اچھی سرپ تھی لیکن ریٹرن بھی اتنا اچھا تھا اور یہ یہ اس سے پہلی شورٹ سے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ اس زفعہ وائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جس سے نہ انہوں نے نیٹ کے اوپر آ کر کل کیا بہت دبردست مچ تھا حسنین کا پلوشا نے اگلی سرپ کی ہے اچھا ریٹرن اور یہ کوٹ سے باہر اور ایک اور نمبر حاصل کرنے میں کامیاب نیکسٹ سرپ کرنے کے لیے تیار پلوشا ریسیب کریں گے علی کلوز تو دنیٹ کھلانے کی کوشش میں اپنی طرف شیٹل کو پھینک دیا نیٹ پر لگی شیٹل اور اپنی طرف گری اور ایک اور مان لوس کیا ہے پلوشا نے اپنی ٹیم کے لیے یہ انہوں نے نیٹ پھر ریکٹ کو مارا تھا اور میچ ریفری نے اس کا نوٹس لیا اور ان کو منع کیا کہ ایسا مت کریں غزالہ کی نیک سرپ اور بہت ہی زبردست ریپلائی تھا حسنین کا رائٹ سائٹ پہ کھلایا تھا بلکل اور گوٹ کے اندر گری اور ایک اور پوائنٹ حاصل کرنے پہ کام گیا حسنین کی سرپ ہے بیک ہینڈ سے سرپ ہے پیچھے سرپ کیا انہوں نے اور اسی کا فائدہ ہوا غزالہ ریپلائی نہیں کر پائیں ان کی شیٹل نیٹ پر لگی اپنی ہی ہاف میں گرا اور پوائنٹ بہت اچھے کھیل کا مظاہرہ چاندار کھیل کا مظاہرہ اور پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب غزالہ آور دا ہیڈ خوب صورت شاٹ اگریشن کے ساتھ دونوں ٹیمز کھیل رہی ہیں اور کھیلیں بھی کیوں نہ یہ فائنل ہے فائنل میں آپ کو بھرپور سکلز کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے آپ چاہے پورا ٹورنامنٹ بہت اچھا کھیل کے آئے لیکن فائنل ایک ایسا میچ ہوتا ہے جس کا اپنا پریشر بھی ہوتا ہے اور اس میں آپ کو نرفز کو کابو میں رکھ کے کھیلنا ہوتا ہے پلوشا کی کلوز ٹو دا نیٹ سر اوہ یہ بیک اینڈ سے اچھا ریپلائے تھا لیکن تھوڑا سا مس کالکولیٹیہ دیکھئے تھوڑا سا مس کالکولیٹیڈ ہو گیا اور اپنی طرف شٹل جو ہے نیٹ پر لگی اور پوائنٹ لوس کیا علی لاروش نے یہ اچھا فوراں جو ہے وہ نیٹ کے اوپر آئی تھی پلوشا اس دفعہ اور انہیں کل کر دیا اس شوٹ کو اور پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب اگلی سرپ کرنے کے لیے تیار ہیں پلوشا بشیر سندھ سے ان کا تعلق ہے یہ اس دفعہ موقع بہت خوبصورت تھا علی لاروش کے بعد یہ دیکھئے ان کے رائٹ سائیڈ بے کھلانے کا لیکن تھوڑی سی زیادہ شاید پاورفل شاٹ تھی سمیش تھی جس کی ویسے کوٹ سے باہر اور ریکور کوٹ کے باہر اور اسی طرح یہ جیت لیا ہے پہلا راؤنڈ پہلا سیٹ پہلا سوڑی� và dois میں باہر جنگے موسیقی